تخت لاہور حمزہ کے پاس رہے گا یا پرویز الہی آئیں گے فیصلہ کل ہوگا پی ٹی آئی نے لاہور کامیدان سنبھال لیا شاہ حمود قریشی کی سپیکر پرویز الہی سے ملاقات پرویز الہی نے نمبر گیم پر اعتماد ملیا حمزہ شہباس نے بھی اپنی حکمت عملی بنا لی اتحادی ارکان لاہور طلب بائیس جولائی تک کے لیے ہوتل بکھ کرا لیا کافلے حمزہ شہباس کی قیادت میں جمعہ کو پنجاب اسمبلی روانہ ہوں گے وزیراعالہ پنجاب کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی نے رولہ ڈال دیا فواہ چودی نے الزام لگایا کہ ایم پی اے مسعود مجید کو چالیس کروڑ دے کر ترکی پہنچا دیا گیا ہمارے ایم پی اے کو پینتیس پینتیس کروڑ کی پیشکش ہو رہی ہے تین ارکان اسمبلی پیسوں کی آفرز کا بتا چکے رانہ سناولہ اور عطاولہ تارڑ کو جیل میں ڈالا جائے سپریم کورٹ اس معاملے کا فوری نوٹس لے اور انکواری کرائے ارکان کو خریدا جاتا رہا تو پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں مسعود مجید تین اپریل کو مستعفی ہو چکے ہیں عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں مسعود مجید کا استیفہ دکھا دیا کہا قرآن پر حلف اٹھا کر کہتا ہوں مسعود مجید کو پیسے نہیں دیے اللہ تعالی جھوٹے پر اپنا کہر اور عذاب نازل کرے پرویز الہی نے مولانا علیہ السینیوٹی کو حج کے دوران دس کروڑ رشوت کی پیش کش کی مولانا سلاحی جہاز پر ہمارے رکن سے ملاقات کے لیے گئے ہماری ایک خاتون کو رشوت آفر کی گئی وزیرالہ کے انتخاب میں جیت کے لیے پورا زور لکا دیں گے بی آر ٹی اور بلین سونامی کا پیسہ انتخابی موہم پر لگ رہا ہے کیا یہ پیسے عمران خان کے ہیں وزیر تلاس سندھ شرجیل ویمن کا فواہ چودری کو قرارہ جواب کہا فواہ چودری نے ہمیشہ مخالفوں پر جھوٹے الزام لگائے ہر دور میں سیاسی جماعت بدلتے ہیں خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں امکم وفد کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات ملکی اور پنجاب کی صورتحال پر مشابرت کی گئی چودری شجاعت نے کہا کہ پاکستان کو مل کر آگے لے کر جانا ہے انشاءاللہ سب اچھا ہوگا خالد مقسی کی بھی چودری شجاعت سے ملاقات پنجاب اسمبلی کے اندہ انتخابات پر تبادلہ خیال سندھ میں بلدیات انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی سولہ اجلا میں الیکشن چوبیس چولائی کی بجائے اٹھائیس اگست کو ہوں گے انہی دو سو پینتالیس کراچی کا الیکشن اب اکیس اگست کو ہوگا چیف سیکیٹری سندھ نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی بارش و کھبائیس الیکشن ملتوی کرنے کا کہا گیا کراچی کی سیاست میں نیا موڑ فاروق ستار نے مصطفیٰ کمال سے ہاتھ ملا لیا کہتے ہیں ہمیں وسیع مفاہمت کی ضرورت ہے خواہش ہے کمال اور انیس کانر میٹنگ میں آ کر خطاب کریں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ فاروق ستار کی باتیں اپنی پارٹی میں رکھیں گے بلدیات انتخابات میں کامیابی کامیشن آصفہ بھٹو زرداری نے ہیدراباد میں ریلی نکالی کارکن پارٹی نقموں پر رکس کرتے رہے آصفہ بھٹو نے گاڑی سے نکل کر نارے لگائے ریلی سے پھل خرید کر جیالوں میں بانتی ہے کہتی ہیں اب صرف تیر چلے گا ڈالر کی شہباز سے بھی بلند پرواز انٹر بینک میں ڈالر دو روپے ترانوے پیسے مزید مہنگا دو سو چوبیس روپے بانوے پیسے تک جا پہنچا تین روز میں ڈالر چودہ روپے مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت ایک روپے بڑھ گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر کا بھاؤ دو سو پچیس روپے ہو گیا قوم مزید اربوں روپے کے کرس تلے دب گئی مہنگے ڈالر پر مفتا اسماعیل کی وضاحتیں صفائیاں اور تسلییاں کہتے ہیں سیاسی صورتحال سے ڈالر کی قدر بڑی آئی ایم ایف سے موہدہ ہو چکا ہے ایسا کام نہیں کریں گے کہ موہدے میں خلل پڑے ورلڈ بینک اور ایشیا بینک سے پیسے آنے والے ہیں ایمپورٹ کو ایکسپورٹ اور درسلات زر کے برابر کرنے کی کوشش ہے اگست میں چیزیں ہمبار اور سیاسی صورتحال نارمل ہو جائے گی سات فیصد گھریلو سارفین کے لیے بجلی کے ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا لوڈ شیڈنگ کا جن پھر بے کابو ملک میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار اکسو تیس میگا وارڈ تک پہنچ گیا مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ سولہ گھنڈے تک جا پہنچا کراچی لاہور پیجاور کوئٹا سمیں چھوٹے بڑے شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان مالی سال دوہزار بائیس میں ٹیکسٹائل برامدات کا نیا ریکارڈ گزشتہ مالی سال ٹیکسٹائل برامدات میں ساڑھے پچیس فیصد اضافہ ہوا ٹیکسٹائل برامدات انتیس ارب تینتیس کروڑ ڈالرز رہی مالی سال دوہزار اکیس میں ٹیکسٹائل برامدات پندرہ ارب چالیس کروڑ ڈالرز تھی چاول دالیں دودھ دہی لاہور میں سب کچھ مہنگا ہو گیا چاول باسمتی سپر پچیس روپے اضافے سے دو سو پچیس روپے کلو دال چنہ چالیس روپے مہنگی نئی قیمت دو سو بیس روپے فی کلو دال مسور موٹی چالیس روپے اضافے کے بعد دو سو پچانوے روپے فی کلو ہو گئی دال ماشد دھولی نوے روپے مہنگی ہو گئی سرکاری ریٹ تین سو پینسٹھ روپے فی کلو مکرر دال مونگ چھلکا چوبیس روپے کالے چنہ بیس روپے اور سفید چنہ پانچ روپے فی کلو مہنگے ہوئے دودھ اک سو بیس سے بڑھا کر ایک سو پینتیس روپے جبکہ دہی ایک سو چالیس سے سیدھا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گیا رانہ سناؤلہ کے خلاف سوہینی دالت کی درخواست سمات کے لیے مکرر جسٹیس اجازو لحسن کی سربراہی میں دو روپے بینچ سمات کرے گا پرویز الہی کے وکیل نے رانہ سناؤلہ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ جمع کرا دیا سپریم کورٹ نے پی جائی کو رانہ سناؤلہ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا ٹی آئی پی کا دورہ ایف ٹی و او کے جدید ترین ٹینلنگ انسٹیٹوٹ کا اختتاہ کیا آرمی چیف نے نیشنل ایمجنسی آپریشن کا بھی دورہ کیا جنرل کمر جاوید باجبہ کو ملک میں چلائی جانے والی پولیو مہم اور درپیش چیلنجز بارے بھی آگاہ کیا گیا موسیقی